بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈز آپ دیکھ رہے ہیں برائیٹ انفو آپ سب کو برائیٹ انفو میں بہت بہت خوش آمدید آج سے ہم شروع کریں گے ISSB کے بارے میں آپ کو کچھ گائیڈ لائن کچھ باتیں آپ سے شیئر کریں گے ISSB کے بارے میں ISSB میں ہوتا کیا ہے اور اس میں آپ نے کتنے دن گزارنے ہیں اور وہ دن کیسے گزریں گے انتہائی اہم ویڈیو ہے خاص کر فریشرز کے لیے ریپیٹرز تو ایک دو ہو کے آگئے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہے کہ ادھر کس طرح رہنا ہے کس طرح آپ نے مہنچ دن گزارنا ہے کس طرح خود کو منٹین کرنا ہے لیکن جو فریشرز ہیں ان کے لیے انفرمیشن ہے بہت ایمپورٹن انفرمیشن ہے ان تک دیکھئے گا اس کے علاوہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کے ساتھ اوپی اے ٹیسٹ کا ایک چھوٹا سا فارمیٹ بھی شیئر کر دیا جائے کہ اوپی اے ٹیسٹ کس فارمیٹ کا ہوتا ہے اور اس میں وہ کس طرح آپ کو جج کرتے ہیں وہ کس لحاظ سے آپ کی ریلائیبیلٹی آپ کی پرسنیلٹی کے بارے میں جج کرتے ہیں کہ آپ کی پرسنیلٹی کس طرح کی ہے تو آپ کو ساتھ چھوٹا سا فارمیٹ بھی شیئر کیا جائے گا اس کے بارے میں تو چلیئے جاتے ہیں آئی ایس ایس بی کا برے میں سٹارٹ کرتے ہیں آئی ایس ایس بی انٹرڈ سروسل سیلیکشن بوٹ تو چار دن کو آپ نے وہاں رہنا ہوتا ہے چوتھے دن آپ کی واپس ہوتے ہیں ایک دن آراییوال کا جب آپ نے جاتے ریپورٹنگ دے پہلہ دینے ہوتا ہے تو پہلے دن جب آپ نے ادھر جانا ہے جب آپ کو ریپورٹنگ دے ہوگا اگر وہ آپ گجھنہ والا جا رہے ہیں تو آپ نے گہریزن چیک پوسٹ پہ پہنچنا ہے جو آپ کو ٹائم بتایا گیا آپ کو ادھر جاگیا آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جب تک کہ آپ کوئی گاڑیاں وغیرہ نہ آ جائیں آپ کو اٹسیپ کرنے کے لئے جب وہ گاڑیاں وغیرہ آ جائیں گی آپ لوگ کو سمار آپ کو جو لے کے گئے ہیں اس کی چیکنگ ہوگی آپ کو جو لیٹر ہوگا اس کو چیکنگ ہوگا چیک کر کے کیا آپ کی کال ہے یا نہیں ہے وہ لیٹر وغیرہ چیک کرنے کے بعد آپ کو جو سمار وغیرہ ہے وہ چیک کریں گے آپ کے پاس موبائل وغیرہ تو کوئی بھی ہے کوئی بھی ایسے گیجٹ الیکٹرونک گیجٹ آپ اپنے ساتھ لے کے نہ جائیے گا تو وہ بہتر چیز ہے آپ لوگ کے لئے اگر آپ لوگ لے کے جائیں گے تو وہ ادھر جا کے کوئی بھی ایسے چیزیں لے کے گئے ہیں تو وہ نکال لیں گے اس ٹائم موبائل شاہر چھبت گار موبائل رکھ لیں گے موبائل وہ آپ کو واپسی پر دیں گے لیکن دوسری وہ چیزیں شاید آپ کو ملے بھی نہ یا ویسے ہی پھینک دیں کوئی بھی جو آپ الیکٹرونک چیزیں ہوں گے وہ شاید آپ کو ملے یا نہ ملے تو وہ آپ لوگ لے کے جائیے گا ہی نا وہ آپ کے لئے ساتھ سے بہتر ہیں ریپورٹنگ ڈے میں جب آپ لوگ وہاں پہنچیں گے تو وہ آپ کو گاڑی ٹائم پہ در لے جائے گی ادھر جانے کے بعد ایک دفعہ پھر سے یہی پروسس پھر سے ہوگا آپ لوگ کو پھر سے دوبارہ سے چیکنگ کے پروسس سے گزرنا پڑے گا ایہ اس ایس بی میں جا کر اُدھر سے آپ کو چیکنگ کرنے کے بعد آپ کو سارے کے سارے لوگوں کو جو ہر حال میں وہ لے جائیں گے جو ہر حال میں پہنچنے کے بعد آپ سب کو ادھر میں انسٹرکٹرز ہیں جو وہ آپ کو بٹھائیں گے لائن اپ کروائیں گے آپ لوگوں کو چیسٹ نمبر وغیرہ دیے جائیں گے سب کو ہر ایک چیسٹ نمبر دینے کے بعد آپ سے بائیوڈیٹا فرام وغیرہ فیلنگ کروائے جائے گے در اور اوپی ایٹس جو بھی ہے آپ کا اوپی ایٹس ہر بھی ٹائپ کو ہوتا ہے اس کو کلپ کروایا جائے گا تو بائیوڈیٹر کو آپ نے انتہائی دھیان سے انتہائی ایک ایک لفظ کو دیکھ کے جو آپ کا سچ ہے وہ لکھنا ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں لکھنی جو کہ فیبریکیٹڈ ہو یا جس میں تھوڑا سا بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ آپ لوگوں کو بول جائے گی کہ میں نے کیا لکھا تھا اس میں بہت ہی اہم چیز دیکھا ہے آپ اپنی خوبیز گونسی لکھ رہے ہیں اور آپ بھی اداد آپ سے خوبی سے میچ کر رہی ہیں یا نہیں کچھ لوگ لکھتے تھے کہ میری خوبیز ہے ریڈنگ ریڈنگ کرنا پڑھائی کرنا اور ان کے جب گریڈز کی جاتی ہے تو اچھے 60% تو ہوتے ہاں ریک کے لیکن بہت اچھے گریڈز نہیں ہوتے اور ریڈنگ کا جب وہ کہتے ہیں مجھے پڑھائی کرنا پساند ہے ٹھیک ہے مجھے پڑھنا پساند ہے لیکن پڑھتا مجھے پساند بھی پڑھائی لیکن پھر بھی میرے گریڈز سینٹر میں آ رہے ہیں اوپر گریڈز نہیں جا رہے تو یہ بھی تھوڑا سا میس میچ ہو جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے نا اس طرح آپ نے میریٹس اور ڈی میریٹس لکھنے آپ نے وہ بھی نہای دھیان سے میریٹس اور ڈی میریٹس لکھئے گا آپ نے کیونکہ انٹرویو بھی آپ کا انہی کی بیس پہ ہوگا آپ کو پوچھے جائیں گے اور آپ سے پوچھا جائے گی کہ آپ کو کونسی ابساند ہے یا کونسی نہیں ابساند ہے وہ باہر ڈیٹا فارم فیلنگ کرنے کے بعد پہلے دن تو آپ نے یہ فارم فیلنگ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو آپ کے ٹروم الارٹ ہو جائیں گے جہدر آپ نے رہنا ہے وہ آپ اترا چلے جائیں گے پس فیلنگ فیلنگ کرنے ڈیٹا اسٹرکٹر سے آپ کو بتائیں گے تھوڑا سا اس اس بی کے بارے میں اس اس بی کیا تھوڑا سا کیا سکرنا ہے آپ نے کیسے چلنا ہے اس کو لے کر نیکس ڈی آپ کو جو فرسٹ ڈی ہوگا فرسٹ ڈی کاؤنٹ ہوگا نیکس ڈی سے جو دور آپ سے اگلے سے شروع ہوتا ہے تو آئی اس اس بی کو وائس پریڈرنس دے وہ دن کا آغاز ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کو چیس نمبر کے حساب سے آپ کو کھٹھائے جائے گا اور جو لوگ فریشنڈ ہیں ان سے وہ سکریننگ اوٹ ٹیسٹ ہوگا پہلے سکرین اوٹ ٹیسٹ جیسے کہ آپ نے انیشیل میں وربل نان وربل ارکڈیمک دیا نا اسی طرح ادھر اکڈیمک اپٹیشوٹ وربل نان وربل تینوں ٹیسٹ ہوں گے دوبارہ ادھر آپ نے کمپیوٹر کی شیٹ پر دیا تھا لیکن آئی اس اس بی میں جا کر آپ نے وہ ہارٹ میں ہارٹ فارم میں دینا ہے وہ آپ نے ٹیسٹ جن لوگ ان کا پہلے ٹیسٹ ہو چکے ہیں جو لوگ پہلے آئی اس اس بی ہو چکے ہیں اور پر ان کا ٹیسٹ کلیر تھا وہ لوگ پہلے ٹیسٹ نہیں دیں گے کیونکہ ان کا تو پہلے ٹیسٹ ہو چکے لیکن فریشر ہے جو ان کا ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کا ٹیسٹ کردیکٹ ہوگا وہ اپنے ٹیسٹ دینے کے بعد احمد بیشترا یہ تھوڑی ٹھیک نہیں ٹیسٹ دینے کے بعد آپ لوگوں کو تھوڑی دیر بعد آپ کا ایڈزرٹ اناؤنس کر دیا جائے گا دو گھنٹے کے جو لوگ سکرین آؤٹ ہو جائیں گے جو وہ ٹیسٹ کلیر نہیں کر سکیں گے ان کو تو وہ ادھر سے گھر واپس پہ ہی دیں گے لیکن جو ان سے وہ دوسرے ٹیسٹ ہوں گے جیسے کہ تیسٹ ہوگا انکمپلیٹ سنٹینسے ہوں گے اس کے بعد پکچر سٹوری ہوں گی انکمپلیٹ سٹوری ہوں گی تو یہ ٹیسٹ پہلے دن آپ کے یہ سارا دن یہ ٹیسٹ چلنے ہیں ان تک شام کو جب آپ پری ہوں گے جب آپ یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے تاب آپ بلکل پری ہیں آپ نے کھانا 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 اچھی طرح دینے جیسے اپنی پرویشن کرنی ہے نیکس ٹیک کے لیے نیکس ٹیکنڈے جب آپ کو وہ آپ کو جی ٹیوز آئیں گے وہ آپ جی ٹیو کے ساتھ سے گروپ کے ساتھ سے کوئی لڑکے ایک گروپ میں دیتے جائیں گے یہ وہ جی ٹیو چیسٹ نمبر پکارتا جائے گا اس کے ہاتھ میں چیسٹ نمبر ہوں گے کہ میرے پاس یہ چیسٹ نمبر آجائے یہ آجائے یہ آجائے وہ اپنے لڑکے لے کے چلتا جائے گے کہ جی ٹیو آتا جائے گا اور اپنے لڑکے لے کے جاتا جائے کہ میرے گروپ میں یہ بچے ہیں جی ٹیو کے پاس جب آپ پہنچ کے ہیں سیکنڈے جی ٹیو نے آپ کو کیا کرنا ہے ساتھ سے پہلے پہ ہوں گے پہلے دن سے پہلے جتے ہی تو اڈو ٹاک میں سب سے پہلے آپ گروپ ڈسکشن ہوتی ہے گروپ ڈسکشن کے بعد لیکچوریٹ ہوتا ہے دو منٹ میں آپ نے سوچ رہا ہوتا ہے دو منٹ کا آپ نے لیکچوریٹ دینا ہوتا ہے جھوٹا سا لیکچوریٹ کے بات آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جی آپ کو گروپ پلیننگ دی جاتی ہے گروپ پلیننگ میں آپ کو ایک چھوٹا سا Model کمرے کے اندر ایک موڈل پڑھا ہوتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ کام ہے آپ کو یہ چیزیں انباؤنڈ ہیں آپ نے اس ٹائم میں یہ خطر ہے آپ کا یہ آپ میں ایزیلی جا سکتے ہیں کتنا ٹائم میں اتنے وجہ آپ نے پہنچنا ہے تو آپ کیسے پہنچیں گے آپ پلیننگ کریں تو آپ لوگ بتا دیں یہ چیزیں ہیں پلیننگ جب آپ نے کر لی ہر چیز آپ کا ہوگیا اس کے بعد آپ کے اوٹو ٹاسک بھی سٹارٹ ہوں گے یہ پہلے دن آپ کو nationale آگے پرگریسی گہ پرگریسیڈو ٹاسک ہو سکتے ہیں ہواپ گروپ ٹاسک ہوگا اور کمانڈ ٹاسک بھی سٹارٹ ہوں گا اور جو کمانڈ ٹاسک پہلے دن آپ سے پرگریسیڈو ٹاسک اور ہالے گروپ ٹاسک ایسا جو ہوں گے آپ کو جھو ٹی 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 نکر آنے ہیں اور اس کے علاوہ انڈیویجل آبسٹکلز یہ چیزیں پہلے دن آپ سے progressive group class اور half group class کی من ہوتے ہیں progressive group class اور half group class کے بعد آپ کو انٹرویو ہوگا جو آپ کا انٹرویو سائی کا ہو یا ڈیپٹی پریزیڈنٹ کا ہے سائی کا یا ڈیپٹی پریزیڈنٹ کا آپ کو پہلے دن انٹرویو ہوگا آپ کا جو فان فیلکی ہے اس کا چیز دیکھئے اس کا جنرل راج اچھا ہو اور آپ سے جو پوچھی ہے آپ نے confident رہا ہے کہ اس کا جواب دے دینا ہے یہ نہیں سوچ نہ کہ میں ریکمینڈنا آپ کے مائنڈ میں یہ بات آپ سے پہلے دینا یہ ساری کے ساری مائنڈ یہ ہے مائنڈ میں یہ بات ہوئی کہ میں نے نارکمینڈ ہونا ہے تو آپ کے فیشل ایکسپریشن وہ شو کر رہا ہوگا کہ میں یہ نارکمینڈ نہ کر دے مائنڈ میں یہ بات کوچھ نہیں کہ یہ مجھے نارکمینڈ نہ کر دے کہ میں نے یہ جواب دیا تھا آپ نے آنسر دینا ہے positive آنسر آپ نے دینا negativity کی طرف آپ چاہ سکتے ہیں کیوں اگر آپ نے ہمیشہ positive رہنا ہے اتنا زیادہ positive کچھ لوگ ہو جاتے ہیں یا نیگٹیویٹی کیا چیز ہوتی ہے یا نیگٹیویٹی کو سینس نہیں ہے نیگٹیویٹی ہو تکر ملنے ایک سٹریم پہ سوچیں positive پہ ہونے ایک چیز ہے یہ ایک سٹریم پہ positive پہ چاہ رہا ہے negative moderate رہو نہ زیادہ negative نہ زیادہ positive moderate رہو آپ لوگ صحیح جو آپ ہو وہ رہو جو آپ نہیں ہو وہ نہ کر رہو یہ کہنا جو آپ سے وہ آپ کے task بھی رہا ہو انٹرویو ہوگا رہا ہوگے تو آپ کا complete ہوگے دوسرا دی third day میں آپ کے command task اور funnel group task ہوگا اور اس کے بعد جو آپ ہر remaining interview ہے deputy president کا وہ ہو جائے گا deputy president کا جن کا اور رہتا ہے وہ deputy president کا ہوگا اور جن کا سائق کا interview رہتا ہے سائق کا interview ہوگا تو اس interview کے بعد جیسے interview کا آپ کو پہلے بتایا ہو ہے کہ interviews just conference conference کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان میں کیا پوچھ لینا ہے آپ سے جنر نالوج آپ کے پاس enough جو آپ نے کر لیا تو وہ enough جنر نالوج ہوتا ہے جو آپ نے ادھر آپ نے initial test اور ادھر جاگے اپنے screening test پاس گیا نا وہ جنر نالوج enough ہوتا ہے اگر آپ کام ڈام رہے کے وہ interview question clear کر لیں گے کیونکہ interview کے question ہو interview میں زیادہ تر deputy president کے interview میں زیادہ تر flow ہوتا ہے flow میں چلتے ہیں question آتے جاتے ہیں آپ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں گلت کی تو ہوگا اگر آپ کو مجھ سے غلط نکل گیا تو سوچ رہے مت مہٹنے گے کہ میں نے غلط پتا ہے آپ کیا کرے گا یہ کچھ بھی نہیں کر رہے وہ paper لے رہے نہیں بیٹھا وہ آپ کو judge کر رہے گا آپ کیا چیز ہے لیکن اگر آپ کو جانتے بوجھتے آپ کو غلط پتا رہے ہیں تو آپ کو face وہ چیز accept نہیں کر رہا ہوگا جو آپ کا mind بتا رہا ہے آپ کا mind اور آپ کا face دونوں آپ کی آنکھیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا اگر آپ جانتے بوجھتے کوئی چیز غلط بتا رہے ہوں گے تو یہ چیز ہے انٹرویو کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے یہ ٹریک بیان میں رکھنی ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ کا last day ہوگا جس میں کانفرنس ہوتی ہیں اور پرپیر کیا جاتے ہیں اس دن آپ کے کانفرنس ہوگا پرپیر کیا جائیں گے جن لوگوں کو کچھ لوگوں میں جن کا انٹرویو ری انٹرویو ہوگا کچھ لوگوں میں جن کا ری کمانٹس کو ہوگا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جن کا ری انٹرویو ہوتا ہے یا ری کمانٹس کو ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دو رکمنٹ کار رہے ہوتے ہیں اور ایک بندہ جس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ ناٹ رکمنٹ کار رہا ہوتا ہے ان کے جان سے زیادہ ہوتا ہے ری انٹرویو والوں کے ابھی ہم آپ لوگ کے ساتھ چھوٹا سا ایک موڈل شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے اس کے بارے میں آپ کا یہ چیز ہے اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا تو اس طرح فلیم بیرا گر نہیں ہے تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا ادھر میں فلیم بیرا اگر اس نے ایک سٹیٹسٹک کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں جنہوں نے پڑھا ہوئے سٹیٹسٹک کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو تو یہ پتہ ہے کہ ریلائیبیلٹی کیسے ایفیکٹ کرتی ہے ریلائیبیلٹی یہ کہتے ہیں turn up to what extent things are true ریلائیبیلٹی turn refers to up to what extent things are true کہ کس حد تک جو چیزیں ہیں وہ صحیح ہیں یہ ہوتی ہے ریلائیبیلٹی اور آپ اگر فل کرتے ہیں جب وہ ٹک کرتے ہیں تو اس کی جو ریلائیبیلٹی آپ کی نکلتے ہیں ان اصل اصل وہ بندگیل لائیبیلٹی ہے up to what extent things are true کس حد تک یہ بندہ سچا ہے اصل بات ہے پرسنیلٹی ہے آپ کی کہ کس حد تک یہ بندہ سچا ہے وہ انٹرویو میں آپ کو جائج کر لیں گے تو یہ بات ہے بعد میں آپ کو واپس میں ہی دیں گے تو یہ تھوڑا تھا ہم نے شورٹ شورٹ صاحب کو بتا دیا انٹروڈکشن آئیے بس آئی ایس ایس بھی کر گئی یہ چیزیں ہوں گی اور یہ چیزیں نہیں ہوگی اس کے بعد ایک ایک چیز کو ہم روزانہ کی ایک چیز دیکھیں کریں گے ہم شروع کریں گے بائیو ڈیڈا فارم سے کس طرح ورس کو تلنگ کرنا ہے او پی اے ٹیسٹ کو ہم نے کس طرح کیلئے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے تیسرا وہ ٹیسٹ ہوگی کس طرح کیلئے کرنا ہے ان کو کس طرح لے کرنا ہے کس طرح حل کرنا ہے کون کون سی چیزیں کرنی ہے کون سی نہیں کرنی کون سے ڈوز ہیں کون سے ڈونٹس ہیں یہ آپ کو ایک اور بتاتا تھا ہم ہم نے اس میں ڈو اڈ ڈونٹس بھی رکھے ہوئے تھے یہ جو آپ کے سامنے ہم نے ایک شیئر کیا ہے اس کے اندر ڈو اڈ ڈونٹس کا چپٹر بھی ہے اگر آپ لوگ دیکھ سکیں تو اس کے اندر ڈو اڈ ڈونٹس بھی ہیں آپ کو اس کے بھی بتا دیں گے کے کے کیا ڈو ہے کیا theoretical کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا معریبات آپ کو لکھنے ہیں لیکن معریبات آپ نے اس کے لکھنے یہ ہے ہم آپ کو جو چیزیں بتائیں گے اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ معریبات میں لکھ لیں گے کچھ لوگوں کو اپنے معریبات کا پتہ نہیں جلتا کیا معریبات پر ماریبات55 تو ان کے لیے یہ کخ Champ into testimonial کام ہوتا ہے ان کے لیے ہم لوگ کچھ کریں گے ہم لوگ اچھی چیزیں ان کے لئے explain کر سکیں تو stay tune ہم لوگ opi test کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر تک ایک ویڈیو بنا رہے ہیں کیا opi test ہوتا کیا ہے اس کو connect کیسے کرتے ہیں